اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بڑی کرٹیکل سیچویشن چاہ رہی ہے آئے دن نوٹفکیشن آ رہے ہیں اور سٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز ہیں فیڈرل بورڈ نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے جس میں تمام سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا گیا ہے اسی طرح آپ سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ پنجاب میں اب کیا ہوگا ٹیکنیکل جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اپڈیٹس ہیں جو کہ آئے دن شیئر کیا جا رہے ہیں اور ایک آج سوشل میڈیا پر نیوز جو چاہ رہی تھی کہ جن سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا جائے گا جن سٹوڈنٹس کو ای گریڈ دیا جائے گا اب ان کا آگے ایڈمیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ گورنمنٹ جو کالجز ہوتے ہیں یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں پر میرٹ ہائی ہوتا ہے تو ان کو پھر ایڈمیشن نہیں ملے گا جو بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے اپڈیٹ ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو سٹوڈنٹس یہ چینل آپ کے لیے بنایا گیا آپ کے لیے یہاں پر انشاءالا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو اتھنٹک نیوز ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں بہت سے نیوز ہوتی ہیں جو میں یہاں پر شیئر نہیں کرتا کیونکہ ان نیوز کے حوالے سے مجھے کنفرمیشن نہیں ہوتی اچھا پہلی جو بہت سٹوڈن سٹوڈنٹس کے جو نوٹفکیشن آیا ہے فیڈرل بورڈ کا پہلے تو یہ نوٹفکیشن لگا تھا کہ فیک ہے لیکن جب میں نے لائیو چیٹ کی فیڈرل بورڈ کے ساتھ تو وہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ نوٹفکیشن جو ہے وہ واقعی آیا ہے اور فیڈرل بورڈ نے یہ پالیسی جاری کی ہے جس میں تمام سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا گیا لیکن اس میں بھی ایک انہوں نے شرط رکھی ہے سٹوڈنٹس شرط کیا ہے کہ نائنٹھ، ٹینٹھ، الیونٹھ اور ٹوی دیا جائے گا جن سٹوڈنٹس نے پیپر دیئے ہیں یا جن سٹوڈنٹس نے پیپر دیئے تھے لیکن کسی ایک سبجیکٹ میں وہ ایبسینٹ تھے تو ان کو بھی پرموٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس پالیسی میں یہ بھی ہے کہ جو ان کے اختیاری مضامین ہیں ان کی بیس پہ ان کے لازمی مضامین میں نمبر ان کو سٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو فائیو پرسنٹ ایڈیشنل مارکس ہیں وہ بھی ایڈ کیے جائیں گے گریس مارکس بھی سٹوڈ تو یہ واقعی فیڈرل بورڈ نے پالیسی جاری کی ہے نائنت اور الیونت والے جو سٹوڈنٹس پریشان تھے ان کے لیے گوڈ نیوز ہے اب پنجاب میں کیا ہوگا اس پالیسی کو فالو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں تو سٹوڈنٹس دیکھیں دیفنیٹلی پنجاب میں بھی اس پالیسی کو فالو کیا جائے گا بلکہ پنجاب کی پالیسی بن چکی ہے جسٹ اپروول باقی ہے ایک یا دو دن میں پنجاب میں بھی ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو پالیسی ہے وہ جاری ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی یہ کنفیزن دور ہو جائے گی اس کے علاوہ بہت سے سٹوڈنٹس یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو پاسنگ مارکس ہمیں دیے جائیں گے تو پھر ہمارا میرٹ نہیں بنے گا ہم کہیں پر اڈمیشن نہیں لے سکیں گے تو پھر اس پالیسی کا کیا فیدہ دیکھیں سٹوڈنٹس جو بھی سٹوڈنٹس اپنی اس پالیسی سے نہ خوش ہوں گے اپنے ان نمبروں سے نہ خوش ہ ہوں گے ان کی تعداد تو بہت کام ہوگی کیونکہ سٹوڈنٹس نہ خوش ہوگا جو سب مزامین میں فیل ہوگا تو اس کو تھرٹی تھری سب سبجیکٹس میں نمبر دیے جائیں گے اس کو ای گریٹ دیا جائے گا ایک تو ان سٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ کام ہوگی لیکن پھر بھی ان کو ایک موقع دیا جائے گا سپیشل اگزیمز کی صورت میں کہ وہ سپیشل اگزیمز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی بھی جو سٹوڈنٹس پالیسی سے نہ خوش ہوں گے وہ سپی جنہوں نے پیپر نہیں دیئے یا جنہوں نے داخلہ نہیں بیجا ان کو بھی ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ سپیشل اگزیمز دیں اور آپ نے آپ کو امپروو کر لیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جب آپ کا دوسری دفعہ ریزلٹ آئے گا ایک تو یہ سلانہ امتیان ہے اس کے علاوہ جو آپ کا سپیشل امتیان ہوگا جس کو سپلیمیٹری اگزیمز کا بھی نام نہیں دیا جائے گا اس کے بعد پھر جب جنوری میں اس کا ریزلٹ آئے گا دوبارہ آپ کی خاطر اڈمیشن کھول جائیں گے کالجز کے یونیورسٹیز کے تو آپ کا ایک تو اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سال ضائع نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک گوڈ نیوز ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ کا جو سال ہے وہ ضائع نہیں ہوگا آپ دوبارہ جنوری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اپنی جو سٹڈی ہے اس کو کانٹینیو رکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس پالیسی سے بہت سے سٹوڈنٹس سمارٹ سلیبس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ دسویں اور بارویں کا سمارٹ سلیبس ہوگا دیکھیں سٹوڈنٹس فیلال کے اپڈیٹ کے مطابق فیلال کے نوٹیفکیشن کے مطابق بعد میں نہیں پتا یہ چینج بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا فل سلیبس ہوگا چاہے آپ کا میٹرک ہے پارٹ ون یا پارٹ ٹو یا انٹر ہے پارٹ ون یا پارٹ ٹو آپ کا فل سلیبس ہوگا اور آپ نے فل سلیبس کو ہی فالو کرنا ہے تو سٹوڈنٹس یہ کچھ اپڈیٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ 99% یہ انتھنٹک نیوز ہیں تو اس کے علاوہ سٹوڈ نہیں ہے کوئی گوڈ نیوز ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی فائلنی تھانکس اور وچے